سرہدی علاقے میں پہنچ گئے تھے اور اب ایک جیپ گاؤں کے کچھے پکے ٹیڑے میڑے راستوں پر اچھلتی کودتی مجھے اس سرہدی چوکی کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے میں نے سرہد عبور کرنی تھی جاسوسی تربیت کے سخترین مراحل سے گزرنے کے بعد عملی میدان میں یہ میرا پہلا قدم تھا جب ہم لوگ سٹیشن پر گاڑی سے اتر کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے تو میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ ہی موجود تھے ٹرین میں سارے راستے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے ٹریننگ میں سرہد پار کرنے کے مطالق بتائے ہوئے تمام اصول دہرہ دئے لیکن جیسے ہی ہم سٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے منتظر جیپ میں سوار ہوئے وہ خاموش ہو گئے مجھے بھی تو اپنی ٹریننگ کے مطابق اب بلکل خاموش رہنا تھا کیونکہ حفاظتی اقدامات میں پہلا اقدام یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپائے رکھو مجھے انسٹرکٹر کے وہ الفاظ اچھی طرح یاد تھے عملی میدان میں بساوقات حالات تربیت میں بتلائی گئی باتوں سے بلکل مختلف پیش آتے ہیں اور وہی اصل میں ایک جاسوس کے امتحان کا بہترین وقت ہوتا ہے جیپ ہمیں لے کر سیتھی کمپنی ہیڈکوارٹر میں پہنچی تھی جو سرحد سے قریباً ڈھائی تین میل کے فاصلے پر بنا ہوا تھا سٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں تیہ کیا تھا لیکن اس آدھے گھنٹے میں ہی سرحدی علاقے میں فوج کی نقل و حرکت نے مجھے معاملے کی سنگین نویت کا احساس دلا دیا تھا اپنے جیالوں کو جنگی حالت میں دیکھ کر میرے جذبے کو گویا محمیز لگ گئی تھی سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا جب ہم ایک مرتبہ پھر سرحدی چوکی کی طرف سفر کر رہے تھے لیکن اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی تھی اس سے ملو یہ دلہ ہے تمہارا گائیڈ میرے انسٹرکٹر نے کمپنی ہیڈکوارٹر میں ایک چھریڑے سے جسم کے نوجوان سے میرا تعرف کرواتے ہوئے کہا جواب میں میں نے کچھ نہ کہا اور دلے کو امید بھی یہی تھی کیونکہ وہ اس بزنس میں کافی پرانا تھا اور جانتا تھا کہ اپنے ساتھی کے مطالق کوئی بھی اطلاع جاننا قانونا جرم ہے اور خود اس کا ساتھی اپنے مطالق کبھی سچ نہیں بولے گا میں صرف مسکرا کر رہ گیا میں نے اس سے ہاتھ بھی نہ ملایا تھا مبادہ وہ میری انگلیاں ہی نہ گن لے اصل میں انسٹرکٹر صاحب کے سامنے کم از کم ایک ہونہار شاگرد کا کرتار ادا کرنا چاہتا تھا ایسا ہونہار اور لائق شاگرد جو اپنے استاد کی معمولی معمولی باتوں کا احترام کرتا ہو ہر جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے گائیڈ سے مطالق ایک بات کہی جاتی تھی اپنے گائیڈ پر شک کرو ممکن ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہو دللہ ہمارے آگے آگے جا رہا تھا میں اور انسٹرکٹر صاحب پیچھے پیچھے تھے میں نے بھارتی دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا ہلیا بالکل مونے سکھوں جیسا بنا رکھا تھا میرے انسٹرکٹر کے اس وقت کیا جذبات تھے جب وہ اپنے شاگرد کو پہلے مشن پر روانہ کر رہا تھا اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا پوسٹ تک پیدل چلتے ہوئے وہ مجھے اس علاقے کی تفصیلات بتا رہے تھے جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی سرحد عبور کرنے کے بعد آنے والے پہلے گاؤں کا نام پکی چڑک کہاں ہے ان کی سرحدی چوکی کس طرف ہے عموماً انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس والے کس علاقے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں محفوظ راستہ راستے میں آنے والے ندی نالے ان کا محلے وقوع آبادی سے متعلق معلومات گردوارے اور مندر کی نشانتہی تھانے کا آتا پتا سمگلروں کے راستے اور دیگر باتیں میرے ذہن میں علاقے سے متعلق تمام جزیات نقش ہوتی جا رہی تھی پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے غالباً ان لوگوں کو ہماری آمد سے پہلے ہی باخبر کر دیا گیا تھا اور اب ایک انسپیکٹر دو سپاہیوں کے ساتھ میرا منتظر تھا اس سرحدی پوسٹ پر ایک کچھے مٹی سے بنے ہوئے کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک مرتبہ پھر میں اور میرے انسپیکٹر صاحب ایک بڑے سارے نیلے سے رنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے مجھے اپنا ٹارگٹ سرخ پینسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا جب ایک حوالدار چائے لے کر وہاں آیا تو ہم نقشہ سمیٹ چکے تھے کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا چائے کے ساتھ ہی دھلہ بھی اندر آ گیا تھا ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی تھی اس اسنا میں پوسٹ پر مغرب کی ازان ہو گئی اور ہم وہیں ایک خالی قطع زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے لگے چونکہ رینجرز کے لیے یہ عمر باعث سعادت ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذرنگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحت پار کروا رہے ہیں اس لیے شاید مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب جو ان کے امام تھے انہوں نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جن میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستا رہتے ہیں آیات کی تلاوت اور ان کے جذبات اور رقت انگیز لہجے کا اتار چڑھا و قیامت دھا گیا تھا اور جب میں نے سلام پھیرا تو میرے اردگرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو چھل ملا رہے تھے تھوڑی در بعد ہم رخصت ہو رہے تھے پوسٹ پر ہی میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغل گیر ہو گئے کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس جانا تھا انہوں نے مجھے صرف یہی کہا خدا حافظ بیٹے اللہ نگہبان جب وہ دلے سے گلے مل رہے تھے ان کا صرف ایک فقرہ مجھے سنائی دیا دلے میرے شیرے کا خیال رکھنا خدا حافظ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی ہم نے چھ مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے وہ میرے استاد سے زیادہ میرے روحانی والد اور اس سے زیادہ دوست تھے پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلوٹ کے ساتھ الودا کہا پھر باقی سب تو وہی رہ گئے دللا اور دو مسلح جوان آگے آگے چل دیئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے میرے کندے سے ایک کپڑے کا تھیلہ لٹکا ہوا تھا اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رکھ گئے انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی اس وقت وہ بالکل رینجرز نظر آ رہے تھے مستعد چاکو چومند تیار بتیار دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلے کی ماییت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہنود پر پہلا قدم رکھا ہم دونوں ایک دوسرے سے پانچ گز کے فاصلے پر چل رہے تھے میرے موں میں چونگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا چاروں طرف سناٹا تھا یا خدا کی ذات اس وقت تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے لیکن اب وقت اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا مجھے اپنے مطالق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے آساب رکھتا ہوں لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن وہ وقتی چیز تھی ایسا ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے اب میں سنبھل چکا تھا میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھی مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب بھیچ نظر آ رہا تھا ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلہ گھونٹ کر اپنی حقیقت منوالی تھی میں مسلمان ہوں اور دشمن کو تباہ کرنے جا رہا ہوں اس دشمن کو جو میری ماں و بہنوں میرے ملک میری قوم کو لوٹنا چاہتا ہے انہیں مار ڈالنا چاہتا ہے میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں وہ بھی ایک ہیچ دشمن کے خلاف دلہ بڑے اتمنان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا دو تین منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا مجھے ہر قدم بھونک بھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونچتی ہے اور پھر سی سے کی ایک گولی اور چھٹی کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی محلت دینے کو تیار نہ ہوتا شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا قریب ان ایک گھنٹے تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہی بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چل دیا اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آگئے تھے لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا شاید دلہ پہلے یہ اتمنان کرنے گیا تھا کہ جھومپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے کوئی تین چار منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھونس کی بنی ہوئی جھومپڑی میں آگئے تھے ایسی جھومپڑی عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں جھومپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں سے پانی پیا میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے اسے ربر کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا لیکن میں نے دو تین فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی تھی چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹیں چپ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی میں نے تھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہوا دلے نے سرگوشی میں کہا یہیں ٹھہرو میں ذرا جائزہ لے آؤں ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں میں نے اپنے ٹارگٹ کے مطالق اطلاعات اور سفر کے مطالق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں جھومپڑی میں کپڑا بچھا کر خوشو و خضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی میں اب بالکل پرسکون تھا مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار چند ہی منٹ بعد دل آ گیا اس نے تیز سرگوشی کی چلو جی اور ہم چل دئیے میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا کر رکھے تھے پیک کر کے ایک ڈوری کے ساتھ اپنے اپنے جسم سے باندھ لیا اب ہم دونوں صرف انڈر ویر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے نہر عبور کرنا پل سے رات عبور کرنے سے مشکل دکھائی دی رہا تھا رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے ہی لمحے سیسے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں ہم دونوں نے قریباً مردہ تیرا کی یعنی سیتھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی اب ایک نئی مسئبت آن پڑی تھی یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے جہاں کہیں کنارہ اونچا ہوتا یا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا وہاں سیاد چال لگائے بیٹھا تھا قریباً چار مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے خدا خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرگنڈے جھکے دکھائی دیئے مجھ سے پہلے دلے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف چھٹکا دیا میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھی ایک ہی چھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلہ کھولا اور اپنی پگڑی کے نیچے لٹکایا جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیئے تھے اسے علم تھا کہ میں نے ابھی اپنے ملک کے لیے بہت کام کرنا ہے شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندی جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا وہ پٹی دلے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی اس نے میرے پوچھنے کا مختصر سا جواب دیا بولا خامخا کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے فصلیں اپنے جوبن پر تھیں کہیں کہیں سے سبزہ روندہ ہوا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں سے انڈین کینوائے گزرا کرتے تھے اور اپنی لائے ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے کھیتوں کے بیچوں بھی چلتے چلتے بلاخر ہم اس سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی یہ سرد جنگ کا دور تھا مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے اروج پر تھیں آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کے نوائے آتے جاتے دکھائی پڑے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظرانداز نہیں کی تھی میری بیچین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا اس جگہ کا نام تین پولی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے یہاں سے تین راستے اس مقام پر آکر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں تین پولی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا دلے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا ہمارا ہولیا چونکہ بلکل دیہاتیوں جیسا تھا اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا تھا لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا دلے کی البتہ اور بات تھی اس نے سائیکل رکشہ کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی تم فی الحال اپنے آپ کو گنگا ہی سمجھو میں نے جواب میں گردن ہلا دی اب ہم دونوں رکشہ سائیکل میں بیٹھ چکے تھے بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اور وہ ہے شراب بنانا ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہیں جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہیں کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیہ ہے نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں وہاں شراب کے ٹھیکے ہوتے ہیں یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے اور ایک مخصوص آہاتے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کی کوئی ممانیت نہیں ہے وہاں کے دہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے دلے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا دو تین منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشے والے کو اپنے ڈھپ پر لے آیا تھا ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے پانچے معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا بولا مہراد جی ہم تو تاس ہیں آپ کا جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا عموماً سائیکل رکشے کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کمالے تھے دلے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا تین پولی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے سائیکل رکشے والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا تھا اور وہاں موجود گرکہ فوجیوں نے سوائے دلے کے نام اور گاؤں کے نام کے اور کچھ نہ پوچھا تھا یہ مرحلہ بھی بخیر خوبی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراحت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ بستی کی منزلیں تیہ کر رہا تھا عام دہات جو کبھی غیرت اور عزت کا سمبل ہوتے تھے وہاں بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی تھی عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے اروج پر ہیں شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی اور پاکستان کے بنتے ہی معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا رکشے والے نے ہمیں شہر کے این درمیان لاری اڈے کے نزدی کتارا تھا ہمارے لاکھ زد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایا نہیں لیا تھا وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی طلع ہوا تھا لیکن یہ زیادتی تھی میں نے اور دلے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا اس اسنا میں میں نے گنگا بنے رہنے میں ہی خیریت جانی تھی ان لوگوں کے گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا میں نے زبان بند ہی رکھی مجھے لدھیانے جانا تھا قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابوہر کی طرف چل دئیے دوستو آپ کو ہماری نئی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ایک جاسوس تھا تارک اسماعیل ساگر صاحب کی شہرہ آفاق کہانی ہے ہمارے چینل پر یہ سیریز تارک اسماعیل ساگر صاحب کی اجازت اور رضا مندی سے پیش کی جا رہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئے گی اگر آپ تارک اسماعیل ساگر صاحب کی مزید ویڈیوز اور ان کی کہانیاں سننا چاہیں تو آپ ضرور ان کا یوٹیوب چینل دیکھئے جس کا لنک ڈسکپشن میں بھی موجود ہوگا جانے سے پہلے آپ دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ